بھارت میں نامیبیہ سے چیتے لائے جا رہے ہیں آٹھ چیتے آئیں گے بھارت میں اور ان کو مدر پردیش کے کونوں نیشنل پارک میں چھوڑا جائے گا لیکن اس پروجیکٹ کے سروے سروہ چیتا پروجیکٹ کے ہیڈ ہمارے ساتھ ہیں ایس پی عادف صاحب ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت سواگت ہے ایس پی عادف صاحب آپ کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھارت میں چیتوں کی ضرورت کیا ہے چیتا سوہتنطر بھارت میں یہ ایک ایک مات ایسا لارج کارنیور ہے جو ہماری دیش سے بھیلپت ہوا ہے تو یہ ہماری مورل اور ایتھیکل ریسپونسیبیلیٹی بن جاتی ہے کہ ہم چیتا کو پونر استحابیت کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم وائل لائف کنزروریشن کے دی ہم بات کریں تو ٹائگر کنزروریشن میں لائن کنزروریشن میں رائنوسیرس کے کنزروریشن میں اسیاتک ایلیفنٹ کے کنزروریشن میں ہم گلوبل لیڈرز ہیں تو ایک جو ہماری گلوبل لیڈرشپ ہے ایک ہماری کریڈیبیلیٹی ہے ایک ہمارے بہت اچھا ٹریڈیشن ہے وائل لائف کنزروریشن کا تو چیتا کو پونر استحابیت کرنا اس حساب سے اور بھی مہتوپون ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں بھی ایک وشو کے سامنے ایک ایسا ایکزامپل پرستھت کریں گے کہ جو ویلپت پرزادتی ہے اس کو دوبارہ استحابیت بچا رہا ہے تو اس پروجیکٹ میں کتنا وقت لگے گا کہ وہ چیتے فیملیر ہو جائیں گے انڈیا سے اس کے بعد نیٹنگ کریں گے نئی جنریشن آئے گی اور آوادی بڑھے گی کچھ ٹائم فریم یا ٹائم لائن آپ لوگوں نے دماغ میں سوچی جہاں تک چیتا انٹروڈکشن یا چیتا انٹروڈکشن پروجیکٹ کی بات ہے یہ تو یہ بڑا لانگ ٹرم اور بڑا سسٹینڈ ایفورٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس میں پانچ سے دس سال کا سامنے لگے گا لیکن جہاں تک جو چیتا ابھی نامیوی سے آ رہے ہیں آٹ چیتے آ رہے ہیں ان کو پہلے تو تیس دن قارنٹائن میں قارنٹائن والے انکلوزر میں رکھا جائے گا پھر ان کو بڑے بڑے میں ایکلیمیٹائیشن کے لیے رکھا جائے گا اور وہاں پہ ہمیں انہیں اوبزرو کریں گے کہ وہ بھارت کی پرستیتیوں میں انکولتا ان کی ہو گئی یا نہیں ہو گئی شکار ٹھیک سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ان کا بیہیویئر شوشل بیہیویئر نارمل ہوا کے نہیں جب ہمیں ایسا لگے گا کہ وہ بالکل نارملائز ہو گئے ہیں ایکلیمیٹائیز ہو گئے ہیں تب انہیں ہم ان کو وائلڈ میں چھوڑیں گے اور جب وائلڈ میں چھوڑیں گے تب جو ان کے کنزرویشن بریڈنگ کی بات ہے یا ان کے میٹنگ کی بات ہے تب میل اور فیمیل وہ بھی ہمیں اوبزور کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے ہو رہا ہے تو اس کے لیے کونوں نیشنل پارک کو کیوں چنا گیا کونوں کو چنا گیا تاکہ چیتر پروجیکٹ کو وہاں پر آگے بڑھایا جا سکے پورے دیش میں جب چیتہ لانے کے بات ہوئی تو پورے دیش میں لگ پر دس ستھلوں کا چین کیا گیا تھا جو پورانے چیتہ کے ہیبیٹاٹ رہے ہیں اور ان سبھی ہیبیٹاٹ کا پرکشن وائل لیف انسٹوٹ اف انڈیا کے ویگیانکہ دوارہ کیا گیا اور نہ صرف وائل لیف انسٹوٹ اف انڈیا کے ویگیانک بلکہ ساؤتھ افریقہ اور نامیبیا سے بھی جو چیتہ کے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی یہ چھتر کو دکھایا گیا اور ان سبھی چھتروں میں جو کونوں پالپور کونوں نیشنل پارک ہے اس کا چھتر سب سے زیادہ اوپیوکت پایا گیا بیکوز وہاں کی ہیبیٹاٹ چیتہ کے لیے بہت سوٹیبل ہے وہاں پہ ماؤنٹینیس چھوٹے چھوٹے پہاڑوں اور گراس لینڈ کا بڑا وستار ہے اور جب ہمیں کلائمیٹک فیکٹرز کی طولنا کرتے ہیں نامیبیا سے اور ساؤتھ افریقہ سے ٹیمپریچر، رین فال، ویجیٹیشن، ہیبیٹ آٹ، پریے کی کوالیٹی ان سب حساب سے کونوں نیشنل پارک ہے سب سے اوچیت پایا گیا کہ سب سے شریشت پایا گیا کہ یہاں پہ چیتہ لانا چاہیے اور یہ ویششگیوں کی رائے کے ادھار پر اس دھل کا چین کیا گیا ہے ایک بڑا سوال یہ ہے لوگوں کے مند میں یہ کیوریسٹی ہے کہ وہ جانے کی چیتہ کتنا کھاتا ہے اس کا فیوریٹ فوڈ کتنا ہے کتنے دنوں تک وہ بینا کھائے سروائیب کر سکتا ہے کیونکہ نئی جگہ آ رہا ہے تو شکار کرنے میں اس کو تکلیف ہوگی دکت ہوگی نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں بھی آپ کے جہن میں ہوں گی جی بالکل چیتہ ایک کارنیور ہے یہ بگ کیٹس میں آتا ہے جیسے جس میں لائن، ٹائگر، لیپرڈ آتے ہیں بٹ ان سب سے یہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا آستان وجن چالیس سے ساٹھ کلو ہوتا ہے لیکن اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ قریب ایک سو دس سے لے کر ایک سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رابطار سے فراتے بھر سکتا ہے تو یہ اس میں انتر ہے اور اسی کی وجہ سے یہ اس کی سروائیوال سکل بھی ہے ہنٹنگ سکل بھی اس کی اوپر ڈیپینٹ کرتی ہے تو چیتہ کا جو بھوزن ہے چونکہ لیپرڈ سے بھی چھوٹا جانور ہے تو یہ قریب دو سے تین دن کے بیچ میں ایک بار کھانا کھاتے ہیں یعنی شکار کرتے ہیں اور ایک بار میں پانچ سے دس کلو ان کا یہ بھوزن ہوتا ہے لیکن یہ ایک بار دن انہوں نے بھوزن کر لیا تو دو تین دن تک انہیں شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی فیبرٹ فوڈ کیا ہے دیکھیں یہ سب شاکہاری جانوروں پہ آشرت ہوتے ہیں یدی ہم یہاں کی بات کریں کونو نیشنل پارک کی بات کریں تو یہاں پہ سپوٹڈ ڈیر ہیں وائلڈ بور ہے اس میں چوسنگہ ہیں یہاں پہ اور کھرگوش ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کو شکار کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ اپلبد ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیتے وہاں پر تین دوے بہت ہیں کونو نیشنل پارک میں اور تین دووں کی تعداد کافی زیادہ ہے تین دووں سے چیتے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو کیا سروائیول پر سوال اٹھ رہا ہے کہ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے تو دیکھیں یدی ہم ساؤتھ افریقہ اور نامیبیا کے جنگلوں کی بات کریں تو وہاں لائن بھی ہے لیپرڈ بھی ہے اور چیتہ بھی ہے چیتہ لائن اور لیپرڈ کے ساتھ کوئیگزسٹ کر رہا ہے بہت اچھے سے سروائیول کر رہا ہے تو یہاں پہ بھی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ وہاں پہ لیپرڈ کے پاپولیشن ہے پر ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چونکہ یہ آلیڈی اس کے ابھیست ہوتے ہیں تو یہ اس کو ایڈاپٹیشن میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہی ہے اچھا نامیبیا سے جب ان کو لائے جا رہا ہے تو ترانسپورٹیشن ایک بہت بڑا نصیب طور پر ایشیو ہوگا اور درشک یہ جاننا بھی چاہیں گے کہ ان کو کیسے لائے جا رہا ہے پھر ان کو ہیلیکاپٹر سے جب لائے جائے گا تو کیا باکس ہوا میں لٹکا کے لائے جائیں گے ابھی تو ائرکرافٹ سے آ رہا ہے وہ ہم نے تصویریں بھی دیکھیں ائرکرافٹ جس کے آگے کوکپٹ کی طرف ہے نا وہ چیتے کی فوٹو تصویر لگا دی گئی تو بہت سارے سوال ہیں جن کو درشک سمجھنا چاہتے ہیں چیتے کو لانے میں چونکہ یہ پہلا وشو کا انٹر کانٹیننٹل لائی وائل ٹو وائل ٹرانسپر ہے تو ایک اتنت مہتپورن ایک کار رہا ہے تو اس کے لئے ہم نے اس لئے چارٹرڈ کارگو ائرکرافٹ کیا ہے اور چارٹرڈ کارگو ائرکرافٹ بھی اس وچار کے ساتھ کیا ہے کہ اس میں جو نارمل کارگو ہیں اس میں انسپیکشن کی پرمیشن نہیں ہوتی لیکن چارٹرڈ کارگو پھلین اس سب سے کیا ہے کہ اس میں ہمارے ویٹنری ڈاکٹرز ہیں اس میں بیالوجسٹ ہیں اس میں چیتے ایکسپرٹس ہیں اس میں انڈین ہائی کمیشن کے ادhیکاری بھی ہوں گے اس میں کسٹم ادhیکاری بھی ہوں گے تو یہ سب کا ایک دل اس کے ساتھ آ رہا ہے ہمارے جو انڈین جو لوگ ہیں اس میں تین ہوں گے اور اس میں سے کم سے کم چار ویدیش نامی بھی ہو ساؤتھ اپریکا کے ایکسپرٹس ہوں گے تو یہ سب آ رہے ہیں اس میں اور اس کا ادھش یہ تھا کہ ٹرانسپورٹیشن کے سمیں کسی جو آشنگ lovers کسی بات کی ہو ان کے ہیلتھ ان کے سہت کو لے کر ایدھی کچھ ایشو ہوتا ہے تو یہ تتکال اس کا پرکشن کر کے اس کا ندان کر سکے کارگو جو چارٹرڈ ایر فلائٹ لانے کا یہ بھی پرپس تھا کہ نون سٹاپ وہ انڈیا میں کم سے کم سمیں میں آ سکے تو لگ بگ دس سے بارہ گھنٹے ایسا لگتا ہے ہمیں کہ وہ فلائنگ ٹائم ہوگا اور وہ لینڈ کرے گا اور اس کے بعد پھر ہم چکی ایک کریٹ میں ہوں گے یہ جو اس کے بھی انتراشتری ہاں اس کے انتراشتری مانک ہیں کہ جب لائیو اینیمل کا ایک ٹرانسپورٹیشن ایر سے ہوتا ہے تو اس کے مانک کے حساب سے یہ کریٹ بنائے گئے ہیں اور وہ کریٹ کی لمبائی لگ بگ ایک سو بارہ سینٹی میٹر آ اس کی لمبائی ایک سو بارہ سینٹی میٹر بائی ایک سو چودہ سینٹی میٹر بائی ایٹی فور سینٹی میٹر یہ اس کی سائز ہوگی جب جیپور میں لینڈ کر جائے گا ہے اس کے بعد ان کو چوپر کے ذریعے لائے جائے گا تو کیا یہ ہوا میں جھولتے ہوئے آئیں گے کس طرح سے چوپر میں جیسے جو کارگو لوڈ کرتے ہیں اسی کساب سے اس کو کارگو میں لوڈ کر کے لائے جائے گا اسے ہوا میں نہیں لٹکا جائے گا اور پوری کوشش کی جارہی ہے کہ اس دھنگ سے لائے جائے تاکہ چیتوں کو اسویدھا یا ڈسٹربنس کم سے کم یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو چیتیں ہیں وہ پہلے سے کولیشن میں ہیں انہوں نے شکار کرنے کے لئے بڑے جانور کا کولیشن بنایا ہوا ہے تو یہ کولیشن چیتے اور پیر چیتے کہ اس طرح کے بھی کچھ ہوتی چیزیں چیتا بھی سولیٹری انیمل ہوتا ہے یعنی ارثات مدر کے ساتھ مادہ کے ساتھ بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں جب تک بڑے نہیں ہو جاتے ہیں لیکن جو میلز ہوتے ہیں یہ کئی بار شکار کرنے کے لئے جیسے ہمیں دوستی ہوتی ہے تو ایسے دو چیتے دو میل یا دو سے تین کا کولیشن بن جاتا ہے تاکہ وہ بڑے جانوروں کا بشکار کر سکے تو جو آٹ چیتے آ رہے ہیں اس میں سے لگ بھگ سبھی سولیٹری ہیں لیکن اس میں سے دو میل ہیں جو ایک کولیشن کے پارٹ ہیں تو ان کو دونوں کو ایک ساتھی ایک کورنٹائن میں اور ایک بڑے میں رکھا جائے گا تو ان پر نظر کیسے رکھی جائے گی کیونکہ اب تیس دن کا بتا رہے ہیں کہ اس کو کورنٹین رکھا جائے گا تاکہ کوئی بیماری اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے جنگل میں اور دوسرے جانوروں کو وہ بیماری نہ لگ جائے وائرل انفیکشن نہیں ہو جائے ویکٹیریا لوڈ پتا چل جائے لیکن اس کے بعد ان پر نگرانی کیسے رکھی جائے گی ابھی تو جیسے کورنٹین میں بڑی اس کی بڑی کلوز مانیٹرنگ کی ضرورت پڑتی ہے تو بینکولر کے مادیہم سے ہائی ماسٹ ٹوینٹی فور انٹیو سیون کیمرہ بھی ہم نے لگا رکھا ہے تاکہ کیمرہوں سے بھی اس کی مانیٹنگ ہو سکے اور ابھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس پہ ہیومن امپرنٹنگ نہ ہو ارثات ہیومن کی پریزنس کا ان کو عادت نہیں ہونا چاہیے تو اس کو گرین نیٹنگ کر کے بلکل کلوز رکھا جائے گا اس کے بعد جب بڑے انکلوزر میں چھوڑیں گے تو بھی لگاتار پیٹرولنگ بینکولر کامیروں ان کے مادیہم سے اس کو اس کی مانیٹنگ کی جائے گی اور اس میں سبھی میں ریڈیو کالر بھی لگے ہوئے ہیں تو ان کا مومنٹ کا مانیٹرنگ ہم ریڈیو کالر سیٹلائٹ کے تھو کرتے ہیں اور جب جنگل میں چھوڑی بھی جائیں گے تو ایک تو ریڈیو کالر کے تھو اس کی مانیٹنگ ہو سکتی اور ہر چیتے کے پیچھے ایک اس کی ڈیڈیکیٹیٹ ٹیم ہوگی جو پیٹرولنگ کر کے اور اس کی اگر مودی اس کو ان کو ریلیز کریں گے تو وہاں اس وقت کس طرح سے پروٹوکال فکس کیے گا ہے آہ آدھر نی پردھان منطری جی اس کو ریلیز کرنے جا رہے ہیں ایسا یہ سبھی اس میں عوگت ہیں آہ اس میں دو چیتے جو کوالیشن ہے وہ پراثم جو قویرنٹائن ہے اس میں چھوڑا جائے گا ان کے دوارا اور اس کے بعد جو دوسرا ستن میٹر دور آہ اس کے لئے چل کے جانا پڑے گا دوسرا قویرنٹائن ہے اس میں ایک چیتہ چھوڑا جائے گا یہ ابھی پروگرام تائے ہوا باقی چیتے اس کے بعد چھوڑے جائیں گے باقی چیتے اس کے بعد الگ الگ quarantine میں چھوڑے جائیں گے ابھی یہ آٹھو چیتے ایک ساتھ آ رہے ہیں یا ان کو ابھی شروعات میں کچھ کم چیتے آ رہے ہیں یا ان آٹھو چیتوں کے بعد اور زیادہ چیتے کب تک لائے جائیں ابھی نامیویہ سے آٹھ چیتے آ رہے ہیں پانچ اس میں سے female ہیں اور تین male ہیں اس کے بعد جو نیکسٹ بیچ آنا چیتے گا وہ ساؤتھ افریکہ سے آنا ہے وہ لگ باقی بارہ چیتے ابھی وہاں پہ identify کیے گئے لانے کے لئے لیکن وہ ساؤتھ افریکہ سے جب ایمیویہ سائن ہوگا اس کے بعد وہ تیتھی نرداریت ہوگی کہ انہیں کب لانا ہے بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ ایس پی آدف صاحب تھے جو کی چیتا پروڈیکٹ کے پرموک ہیں بھارت میں اور بھارت میں جب چیتوں کی تعداد بڑھے گی تو اس کا شرے بھی ایس پی آدف صاحب کو ہی جائے گا کیمرمن دیپک کے ساتھ وکاس بھدھوریا ابی پی نیوز ڈلی